بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی و ریونس سب لوگ کیسے ہیں تو امید کرتی سب لوگ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے شادہ آباد ہوں گے پرسون زندگی بسر کر رہے ہوں گے اور میرا ویلوگ انجوائے کر رہے ہوں گے بہت اچھے سے اچھا تو اگر انجوائے کر رہے ہیں میرا ویلوگ تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبکرائب کیجئے میک اپ ہیل فٹنس کو بھی کوکنگ فوڈ بھی شارٹ کٹ کو بھی یہاں پہ صبح کا وقت ہے تو گوڈ مورننگ ہم سے ناشتہ صبح نہیں بنایا جا رہا تھا تو ہم نے یہ ہلوہ پوری منگا لیا تھا جس میں مجھ سے کام نہیں ہوتا اس دن میں ہلوہ پوری منگا لیتی ہوں کہ تھوڑا سا پہلے کھالوں پھر اس کے بعد کچن جاؤں گی کیونکہ کچن میں جا کے فوراں ہی کھانا پکانا ہے برطن دونے تو اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا جب برطن دھولے وے نہیں ہوتے مجھ سے میرے میں ہلوہ پوری منگا لیتی ہوں تو آج میرے برطن دھولے وے نہیں تھے مجھے کچن میں جا کے ڈائریک کام کرنا تھا تو میں نے کہا میں تھوڑا سا کچھ کھا پی کر پھر جاؤں کیونکہ ناشتہ دینے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے زہر سی بات ہے ہمیں خود ہی کام کرنا ہے خود ہی کاج کرنا ہے تو ہم نے یہ ہلوہ پوری منگا لیا ہم نے کہا بزار میں تو ناشتہ ہوتا ہے تو ہم وہاں سے مگائیں گے اور کھا لیں گے تو یہ ہوتا ہے کیونکہ فوراں ہی کچن میں جا کے بیٹری تو نہیں لگ جائے گی فوراں ہی جا کے کام کرنا ہوتا ہے اور فوراں ہی جا کے برطن دھولے ہوتے تو اس کے لیے تھوڑا سی انرجی چاہیتے ہیں تھوڑا سی انرجی اگر یہی پہ کھانا مل جائے صبح کا ناشتہ مل جائے برکفاس ہو جائے تو مزہ آ جائے جی تو یہ ہلوہ پوری منگایا تھا اس طرح سے ہلی نکالنے بیٹھ گئے ہلوہ پوری اچھا میں سامنے اس لیے نہیں آئی کہ میں نائٹی میں پہنے وے بیٹھی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگا تو میں سامنے نہیں آئی میں بھی ہیلپ کر آ رہی ہوں علی کی یہ مسالہ نکالنے میں ترکاری نکالنے میں یہ مقصود چند پلیٹے تھی جو میں اٹھا کے لیے آئی تھی اچھا اس کے بعد پھر میں نے برطن دھولی برطنوں کا سین میں نے سکپ کیا اور ڈائریکٹ کیمہ چڑھا دیا کیمہ کو میں نے آئیل میں اچھی طرح فرائی کر لیتی ہوں کیمہ جب آئیل میں اچھی طرح فرائی ہو جاتا ہے تو اس طرح کا لکاتا ہے سب کوئی پتا ہے لیکن اس کی جو ایک موں میں ذائقہ بنتا ہے یہ ہلوہ کیمہ میں نے بنایا تھا اور اس کے ساتھ میں نے پراتھے بنائے تھے تو یہ بہت مزے کا لگ رہا تھا یہ بہت مزے کا لگ رہا تھا یہ ہمارا ہاتھ کے ہاتھی مطلب ختم ہو جاتا ہے یہ ہاتھ کے ہاتھیے ختم ہو جاتا ہے یہ بہت مزے کا لگتا ہے برطان پھر میں نے دیکھیں اس طرح سے دھو لیے تھے کچھنے اس طرح کر دیتا مگے وغیرہ سب دھو کے اس طرح سے رکھ دیئے تھے علی کو یہ ہلوہ پوری کھانے کے بعد یہ چائے دی تھی جس نے تھوڑی سی چائے بچ گئی تھی علی کہتے ہیں تھوڑی سی بچا لی اگر وہ بعد میں دل چاہتا ہے کہتے ہیںrum اگر وہ ٹائم 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 بنایں گے تو زیادہ اچھا رہے گا میرا خیال سے میں نے دیکھا ہے میں ٹائم ٹائم ہی بناتی ہوں مجھے ڈر لگتا ہے ابھی تک میں نے وہ ٹرائے نہیں کیا مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو جو ٹیماتر پیوری ہے وہ بھی تھوڑی سی وہ کرتی ہے ہم لوگ تازہ کھانا کھاتے ہیں میڈی آر آپ لوگوں کو تو سب بتایا ہے میں نے اس طرح سے یہ اس میں اُلٹ دیا تھا پورا بس یہ قیمہ تیار ہے پانی نہیں ڈالوں گی ہلوہ قیمہ تھا ٹھیک ہے اس میں ہلکا سا گڑوڈ ڈالتی ہوں میں ہلوہ قیمہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کیا ہوتا ہے آپ نے شہر میری ویڈیو میں نہیں دیکھا اس میں قیمہ کے اسٹائل میں بناتے ہیں اور ہلکا سا گڑوڈ ڈال دیتے ہیں چھوٹی سی ڈلی جو ہوتی ہے گڑوڈ کی وہ ڈال دیتے ہیں تو یہ ہلوہ قیمہ ہو جاتا ہے اور پھر بھون لیتے ہیں مگر اتنا بھونی ہے کہ یہ بھون بھون کے اتنم چھوٹا نہ ہو جائے یہ بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے مطلب ایک دم کسی کو پھر ملتا نہیں ہے یہ اتنا چھوٹ پٹا اتنا مزیقہ اتنا سوڑ 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 سا زائخہ ہوتا ہے نمکین اور سوڑ دونوں ملا کے زائخہ ہوتا ہے پراتھے کے ساتھ یہ بہت ہی مزیقہ لگتا ہے اتنا کہ موں میں پانی آرہا ہے اس کا اگر آپ ایک نیوالا کھا لیں گی بہت مزیقہ لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ کسی چٹنی کی ضرورت نہیں ہوتی رائٹے کی ضرورت نہیں ہوتی بس پراتھے کی ضرورت ہوتی وہ آپ کھائے جائیں کھائے جائیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ کیا کھا رہے ہیں لیکن اتنا پتہ چلے گا کہ آپ بہت ہی دلچسل بہت ہی مزیدار کوئی بہت ہی ڈیلیشیس چیز کھا رہے ہیں بس صرف کیمے کے انداز میں بنائیے اس کو بھون لیجئے اور تھوڑا سا اس سے بھونتے سے پہلے ایک ڈلی وہ ڈال دیجئے گھڑ ڈلی ڈال دیجئے گا تو آپ کا حلوہ قیمہ تہیر آ رہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ پراتھے ڈال لیں یا روٹی ڈال لیں اور خوب بھون لیں اس کو تو یہ حلوہ قیمہ ہوتا ہے یہ ہمارے ہمارے بہت پسند کیا جاتا ہے ماشاءاللہ سے نئے دیکھنے والے ہوتے ہیں نئے چاہنے والے ہوتے ہیں بڑا سلام ہے جی تو تو اس طرح سے بن جاتا ہے اچھا یہ میں یہاں پہ آگئی تھی آٹا گون نے میں نے کہا ساتھ میں ہی آٹا لگا لیتے اس طرح سے ہم نے آٹا گون لیا تھا میں نے کہا بس جو ویلوگ آتا جا رہا ہے وہ میں لیتی جا رہی ہوں آپ کے سنگ بڑے پیار سے بڑے محبت سے اچھا جی آج میں ایڈیٹنگ کرنے بیٹھی ہوں تو جی محرم تو آج ختم ہو گیا ہے اچھا یہ ویڈیو آئے گی میری جو محرم ختم ہونے کی نیاز ہوتی ہے ہمارے گھر میں وہ بھی میں ڈالوں گی انشاءاللہ محرم ختم ہونے کی نیاز اور سب چیزیں جو میں کیسے کرتی ہوں آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا یہ جو کڑا آپ ہاتھ میں پہنتی ہیں یہ آپ اتارتی کیسے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں کیسے اتارتی ہیں اس کو کیا ہوتا ہے دو مہینہ آٹھ دن تو آپ پہنے رہتی ہیں پھر بعد میں اتارتی کیسے ہیں یہ میں ڈالوں گی ابھی آنے والی ویڈیو میں جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لینا اور دوسرا کمنٹ آیا تھا بہت سارے کمنٹ آئے تھے جن کو میں نے جواب خود ہی جا کے دے دیا تھا لیکن جس نے نہیں سنا میرا بھائی کھوارا نہیں ہے شادی شدہ ہے میرا بھائی ٹھیک ہے نا جی لوگ پوچھ رہتے ہیں آپ کو بھائی کھوارا جی نہیں شادی شدہ ہے اور پہلے میری بھاوی ملنے آئی تھی پھر بھائی آئی تھی ٹھیک ہے وہ پانچ منٹ کو میں گئی تھی تو میں نے کہا تھا بس پانچ منٹ کا کام ہے لیکن ہم لوگوں کو بھائی کا گھر بھول گئی تھی میں آگے تھوڑا سا نکل گئی تھی تو بھاوی بخیدہ آئیں کہ وہ آئی ہے میرے گھر اتنے دنوں بعد تو بھاوی گاڑی کے دروازے کے پاس آئیں تو پیچھے پیچھے پھر بھائی کھانا کھا رہا تھا اس نے چپلیں بھی نہیں پہنی وہ سمجھا گاڑی نیچے ہی کھڑی بھی ہے تو وہ ہماری گاڑی نیچے کھڑی ہوئی وہ بچارہ اس کو پتہ نہیں روڈ کے آگے کھڑی ہوئی تھی وہ اتنی دیرے چلتا چلتا بچارہ وہ کبھی کسی کے لیے اترتا نہیں ہے پتہ نہیں کیسے وہ میرے لیے میرا بھائی اتر گیا میرا بھائی بغیر چپلوں کے کبھی اترتا نہیں وہ بہن کی محبت تھی تو اتر گیا تھا میری بھاوی کسی کو بھی ایسے دروازے تک وہ نہیں کرتی میری بھاوی میرے کو مشعلہ کرنے کے لیے آئی بڑی بڑی بات ہوتی ہے بڑی محبت لگی بڑا اچھا لگا پھر میں یہاں آگئی تھی آٹا گوننے کے لیے یہاں میں نے یوں کر کے آٹا گون لیا تھا خوشکہ رکھ لیا تھا آٹا رکھ لیا تھا بس یہاں گونتی جاری تھی آٹا گون کے پھر اس کے بعد پھر میں نے یہاں پراتھے لگانا شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے نا جی پراتھا اور قیمہ بن گیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے دونوں میں بی بی نے کیا کیا چادر جھڑی چادر جھڑی تو سونے لیٹنے لگے سونے لیٹنے لگے تو گفتگو رہی تھوڑی سی باتیں آتے کرتے رہے ہم لوگ کافی تو باتیں کرتے کرتے میں تھوڑا ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا تو ہم لوگوں کو تھوڑا سی بھوک لگی تو میں نے کہا قیمہ اور پراتھا تو ختم ہو گیا تھا وہ اسقص ختم ہو جاتا ہے تو کیا کریں کیا کریں تو سوچا کہ کہ کباب جیز جاتے ہیں کباب جیز جاتے ہیں دو مائٹی برگر لے کر آتے ہیں تو وہاں سے ہم دو مائٹی برگر لے کر آ گئے تھے تو میں نے آپ کو یہاں ہی بتا دیا کیونکہ بعض سخص اگر رات کو آپ جاگتے رہے اور باتیں کرتے رہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو بھوک لگ جاتی ہے اور گھر کا کھانا اتنا اچھا مزیدار پکا ہوتا ہے کہ وہ ختم بھی ہو چکا ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جی آپ کچھ لے آؤ بزار سے میرے ساتھ یہی ہوتا ہے جس دن میں یہ حلوہ قیمہ اور پراتھا بناتی ہوں اس دن کھانا وہ جاتا ہے تو ہم جاتے ہیں پھر رات میں دوسرا کھانا لے کر آتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں اس سے کمرہ بھی صاف کر لیا تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں میں روزانہ ماشاءاللہ کمرہ صاف کرتی ہوں اپنا رات کو سوتے خط ہلکا سا ایک ہاتھ مار دیتی ہوں یا پھر دن میں بھی صاف کرتی ہوں تو روز کا روز صاف کرنے والے کو اتنا کام نہیں کرنا پڑتا بس ہم لوگ آکے لیٹ گئے تھے یہاں پہ باتیں کرتے رہے باتیں کرتے رہے وقت کا پتہ نہیں چلا اور جب بھوک کا احساس ہوا ہم لوگوں کو تو ہم لوگ نے کہا چلو چلتے ہیں تو ہم یہ کباب جیز نکل گئے کیونکہ سونے لیٹ گئے تھے ایک دم بالکل سونے لیٹ گئے تھے کپڑے وغیرہ بھی چینج کر لیے تھے ایک دم سونے لیٹ گئے تھے ہم لوگ پھر اس کے بعد بھوک کا احساس ہو تو ہم نے کہا کیا کریں بھوکے تو نہیں سو سکتے تھے تو پھر ہم نے کہا کچھ کھانا لے کر آتے ہیں اللہ نے جب رکس لکھا ہے اللہ نے اللہ اور لکھے رکس تو آمین سبح آمین ہم تو یہی کہیں گے اپنے لیے تو آپ بھی یہی کہا کریں اپنے لیے تو یہی زیادہ ہوتا ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ نے جب لکھا وائی ہے جب بھوکے تو سونے سے رہے بھوکے سونے سے نین بھی نہیں آتی میں نے کہا کیا کریں کیا کریں پھر علی نے کہا یہی سے کونے سے نا ہم کباب جیز والوں کے مائٹی برگر لے آتے تو ہم مائٹی برگر لے کر آ گئے تھے کیونکہ بھوک میں نین نہیں آتی پھر کبھی بھی آپ کو بھوکے ہوں گے تو نین نہیں آئے گی ایک بات آپ یاد رکھ لیں تو یہ ہلکا سا مائٹی برگر لے آئے تھے تو بس یہ کھا کے سو گئے تھے ہم لوگ آرام سے سکون سے اللہ کا شکر ہے اللہ تیرا لاک لک شکر کیا چلیں جی ملتے ہیں پھر دوسرے چینل پہ اپنے کوکنگ فوڈ بے شارٹ کٹ پہ ڈسکرپشن باکس میں دونوں چینلوں کا لنک ہے بس وہاں جا کے ہاتھ رکھیے گا اور فری میں میری ویڈیو دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے بڑی میربانی